قادیانی باپ کے پاس رہنا مسکان صاحبہ کشمیر انڈیا سے پوچھتی ہے میرے امی ابو کے درمیان طلاق ہو گئی تھی ہم ننیال میں رہتے ہیں ہم ننیال میں رہتے رہے میری عمر اٹھارہ سال ہے میری بڑی بہن کی عمر اکیس سال ہے اب میرے ابو ہم بہنوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تو کیا ہمیں جانا چاہیے میرے ابو قادیانی ہے مرزائی آپ مسلم ہیں ابا قادیانی ہیں تو کیونکہ قادیانی ہے تو ایک بہت بڑا جرم ہے نا قادیانیوں کا حکم عام ہے مسلموں کی طرح نہیں ہے تو بلکہ ان سے قطع تعلق لازمی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے بدکلامی کریں بدتہزیدی کریں بدتمیزی کریں لیکن آپ ان سے تعلق نہ رکھیں اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتے تو پھر آپ کے لیے سلحرہمی تھی آپ ان سے تعلق بھی رکھتی ہیں لیکن اگر وہ قادیانی ہے تو یہ کیونکہ قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے اتنا بڑا جرم کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو اسلام میں تحریف ہے یہ بہت بڑی آج وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا مان لیں وہ یہ کہے کہ مسلم نہیں ہے تو پھر ہم قادیانیوں کو بھی انہی غیر مسلم ہوگی طرح سمجھیں گے جیسے ہندو ہیں عیسائی حسک ہیں تو سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم قادیانیوں سے بھی شروع کر دیں گے لیکن جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے تو یہ بہت بڑا جرم ہے تو اس کو ہم یعنی ان سے ہم صلح رحمی یا اچھے تعلقات کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہیں یہ خوب سمجھ لیں قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے اور میں پھر پھر بار 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 بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی کریں یا ان کو کوئی ٹورچر کریں نا 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 بس حسن سلوک نہ کریں اور ان سے تعلق نہ رکھیں آپ کی ایج اٹھارہ سال ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کے سر پاس نہ جائیں رہا مسئلہ کہ آپ جائیں گی کہاں پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کوٹ میریج کی طرف جائیں کہیں نکاح کر کے بالے ہو گئی آپ شہر کے ساتھ زندگی گزار ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی آپ کو محرم رشتہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو مسلم ہو اور آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں لیکن کوشش کریں ہتن امکان جل سے جل نکاح کر کے وہاں سے